پاپا پاپا اٹھئے کیا ہے پاپا روزے کا وقت ہو رہا ہے آج میرا روزہ ہے میری لیے جا کے افتاری کے لیے تھوڑے سے فروٹ لے آئیے میں نے تمہیں کہا تھا روزہ رکھو افتاری کا سمان لے او منحوس لڑکی جو یہاں سے بہت ہو گیا اب نی پلا جا رہا مجھ سے اس کا کچھ کرنا ہوگا اس کو افتاری کا سمان چاہیے تھا نا لے اے ہوں اس کی موت کا سمان اس پانی کو پیتے ہی ہو جائے گی اس کی چھٹی اور میرے بھی دل کے ارمان ہو جائیں گے پورے بیٹا فاطمہ روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا ہے جلدی آجو جی پاپا آئی اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آئے گا مزہ پاپا یہ پانی تو شربت سے بھی زیادہ میٹھ ہے میں نے آج تک ایسا پانی کبھی نہیں پیا بے شے کی ایک روزہ دار کے لیے اللہ تعالی کی رحمت ہے ارے یہ کیا میں نے تو اس میں زہر ٹھلا تھا پاپا من دو دن سے کچھ اٹھا میرے پیٹ میں بہت در بھی رہا پاپا آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کو جلدی کام مل جائے گا بیٹا میں کام کی تلاش میں ہی جا رہا ہوں آج شام کو ہم انشاءاللہ پیٹ بھر کے کھانا کھائیں گے اسلام علیکم بھائی صاحب والیکم اسلام بھائی صاحب اگر آپ کے پاس کوئی کام ہے تو مجھے دے دیں جاؤ جاؤ کوئی کام نہیں ہے میرے پاس یا اللہ مجھے آج بھی کام نہیں ملا میرے بچے امید لگا کر بیٹھے ہوں گے کیا کھلا ہوں گا میں انہیں ایسا کرتا ہوں پتے ٹھوڑ کے لے جاتا ہوں آزان ہو رہی ہے ایسا کرتا ہوں پہلے نماز پڑھ لیتا ہوں پاپا آپ ہمارے لکھانا لکھے آئے ہو دکھاؤ پاپا لیسا کی پیستے یا اللہ بچے میرے دو دن سے بھوکے ہیں رہم کر میرے مالک بیٹے جب کوئی راہ نظر نہ آئے نا تو اللہ کی راہ پر چلو اللہ ساری پریشانی ٹال دیتا ہے اور اس ہی نے ہماری مدد کی ہے یا اللہ تیرا شکر ہے بے شک اللہ پاک اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا ویڈیو اچھی لگے تو شیئر لازمی کریں ارے جلدی سے نماز پڑھ لیتا ہوں پھر اپنی مشوق کو ملنے میں جانا ہے اور ابھی روزہ کھلنے میں بھی کافی وقت پڑھا ہے ارے یہ جان ماز سے کرنٹ کیوں آ رہا ہے ارے اس نے پھر سے مجھے کرنٹ مارا ہے ایسے کرتا ہوں کول کر کے امام مسجد کو گھر بلا لیتا ہوں ہلو امام صاحب جلدی سے میرے گھر آجیں جی بھائی آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے امام صاحب میں جب بھی جان ماز پر نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے کرنٹ لگ رہا ہے کرنٹ لگ رہا ہے جی اچھا ایک بات بتائیں آپ نماز پڑھ کے کیوں جانے والے تھے کیا جی امام صاحب میں نماز پڑھ کے اپنی مشوق کو ملنے جارہا تھا میں سمجھ گیا یہ جائے نماز آپ کو کیوں کرنٹ مار رہی ہے آپ روزے کی حالت میں حرام کام کرنے جارہے تھے حرام کام؟ اللہ کی نظر میں سب سے گلیز رشتہ گل فرنڈ اور بائی فرنڈ کا ہے جو یہ رشتہ رکھتا ہے اللہ پاک اس سے نراض ہوتا ہے اور صجدے کی طفیق چھین لیتا ہے ابھی بھی وقت ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگور اور اللہ سے توبہ کرو یا اللہ مجھے معاف کر دے ایندہ میں ایسا نباغ رشتہ کبھی نہیں رکھوں گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو شیئر لازمی کرنا